پنجاب اور پختونخواہ اور ریپیزنٹیشن ہماری بلوچستان سے ہے ان کے فورسٹ منسٹر ہیں دعوت ہم نے سندھ کو بھی دی تھی اور انشاءاللہ ان کی بھی پوری مدد کریں گے کہ جو اس وقت ملک میں گندگی کا پرابلم ہے اس کا مسئلہ حل کریں ایک ہم نے شروع میں کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز پر پاکستان کو اٹھانا چاہتے کٹ پرنسپلز تھے اس ریاست کے انصاف تھا فلائی ریاست تھی میریٹوکریسی تھی اس ریاست کے اندر انسانیت تھی اور جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی دو سینس تھی جن کے اوپر مسلمان چلے ایک یہ انہوں نے بار بار ہم سنتے رہتے ہیں بچپن سے کہ آدھا ایمان صفائی ہے لیکن انہوں نے اور ان کی ایک حدیث ہے انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے لیے اس اگلی دنیا کے لیے اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہ رہے ہیں یعنی کہ جو آج آپ اس دنیا میں کر رہے ہو یہ سوچو کہ دس سال پچاس سال سو سال ہزار سال کے بعد اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دنیا پر یہ ایک بڑی سوچ تھی جو کہ آج دنیا کے انبائرمنٹلس اس کی بات کرتے ہیں یہ تب انہوں نے چودہ سو سال پہلے بات کی تھی اور جو آپ اگر پرانے اکاؤنٹس پڑھیں کروسیڈز کے تو جب کروسیڈز کا مسلمانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوا تو وہ ایک چیز کہتے تھے کہ مسلمان بڑے صاف تھے وہاں کوئی کونسپٹ نہیں تھا ہے ہمام کا جس طرح انہوں نے جب مسلمانوں کی دنیا سے ان سے ہوا تو ایک بڑی صفائی کی وہ بات کرتے تھے صاف تھے لوگ آج بدقسمتی سے الٹا حساب ہو گیا ہم یورپ جاتے ہیں ہم انگلنڈ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں صفائی ان کی کوئی گندگی نہیں سوچلڈ میں جائیں کوئی نظر ہی نہیں آتی گندگی اور ہم اب پاکستان میں جب پھرتے ہیں تو یہ ابھی عمیر اسلم نے آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھی کہ صرف بتالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس ٹوائلٹ فسیلٹیز ہیں اور اترے ہی پاکستانی ہیں جو کے جو کے پاس سینٹیشن ہے اور پھر یہ بھی دکھایا کہ ہندوستان پچھلے چار سال میں وہ اس چیز کو پر قابو پا رہا ہے ہمارے سے آگے نکل کے ہمارے حالات تھے ان کے بھی تو یعنی کہ یہ سب دوابل ہیں یہ ہو سکتا ہے ہمارے ایک جب سے میں ہوش سنبھالی ہے یہ ایک فیلنگ ہے کہ یہاں ہم کوئی مختلف ہیں وہاں بار کے ملکوں میں صفائی ہے لیکن ہم ایسی ہی ہیں ہم یہ پس ایک اکسپٹ کر بیٹھے کہ یہاں گنگی میں ہم نے رہنا ہے ہم پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں کو صاف رکھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ گھروں کے باہر اور لوگوں کا کیا حالات ہے اور یہ کچھی عبادی ہیں یہاں اسلام آباد بھی دیکھیں اسلام آباد نسبتاً ایک صاف شہر ہے باقی شہروں کے کے اگر کمپیر کریں لیکن یہاں ساتھ ہی کچھی عبادی ہیں دیکھیں اسلام آباد کے اندر اور وہاں گنگی دیکھیں میرے ہوتے ہوئے میں یہاں بیس سال پہلے اسلام آباد آیا تو یہ یہاں سے جو چشمیں آتے تھے اوپر سے صاف تھے آج وہ سارے چشمیں سورج بن چکے ہیں وہ جو کورنگ نالا ہے جو اس میں سے پانی جاتا ہے راول ڈیم میں جو کہ پنڈی کے لوگوں کا پینے کا پانی وہ در سے آتا ہے اس کے در سورج جا رہی ہے ساری راوی ہمارے سامنے ایک دریاء تھا وہ ایک سردیوں میں صرف سورج آہ آہ نکلتی ہے وہاں تو لاہور جو کہ ایک صاف شہر تھا جو اس کے سماغ لیولز ہیں جس قسم کی وہاں سماغ ہوتی ہے سردیوں میں اور اگلے مہینے آہ آہ نویمبر سے شروع ہو جاتی ہے وہ دنیا کی جو دینجر لیولز ہیں سماغ کے اس سے بھی بہت زیادہ اوپر ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک سارے ملک کو اس کیمپین میں انوالو کرنا ہے یہ بھول جائیں کہ یہ گورنمنٹ صرف کر سکتی ہے کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے یہ جب تک ایک ملک کے سارے طبقے امیر غریب بچے بڑے پروفیشنل کلاسز جب تک ہم سب اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے یہ ہم یہ بہت بڑا کوسٹ ملک ادا کر رہا ہے اس کا انہوں نے وہ جو فگر دکھائی کہ تقریباً چالیس ہزار بچے اس ملک میں صرف یہ گندگی کی وجہ سے مرتے ہیں جو باقی کوسٹ ہیں جو آج پاکستان جو ہیپیٹائٹس ہیپیڈیمک بنی ہوئی ہے آپ ایریاز میں جائیں ہیپیڈیمک ہے ہیپیٹائٹس وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم پانی میں زیادہ پھینک رہے ہیں اور یہی سمجھ جائیں کہ یہ سب سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے سنگاپور کے اندر جو ان کا دریاء تھا سنگاپور ریور مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ گیا تھا سنگاپور تو وہ سیورج اس پہ سے جاتی تھی جس طرح ہم راوی میں سیورج دیکھتے ہیں انہوں نے دس سالوں کے اندر وہ دریاء کا ایسا صاف کیا کہ وہ مچھلیاں نظر آتی ہیں تو یہ سب چینج ہو سکتا ہے تو ہم یہ جو کیمپین کرنے لگے ہیں یہ ایک پوری ہولیسٹک کیمپین ہے اس کے سارے پہلو کور کرے گی ہوا کی پولوشن دریاؤں کی پولوشن گندگی یہ جو اور پھر انٹریڈڈ ویسٹ اور پھر جو آج پانی کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور شہروں کے اندر پانی کی شورٹیجز کوئٹہ کے اندر میں وہاں تھا وہاں پانی کی شورٹیج کراچی میں پانی کی شورٹیج ایک آپ یہ دبئی چلے جائیں یو ای چلے جائیں تو وہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ وہ سارے وہ پانی کو ادھر بھی پانی کم ہے وہ ری سائیکل کر رہے ہیں پانی اس پانی سے سبز کر رہے ہیں اپنے علاقوں کو تو ہمیں بھی اب نئی چیزوں کے پر جانا ہے اور ہم نے یہ جو گندگی ہے جو ویسٹ ہے اس سے انرڈی ہم بنا سکتے ہیں اور وہ اب ہم پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں کہ بجائے یہ گندگی کا ایک بڑا اتنا بڑا ہمارے لئے عذاب بنا ہوا ہے اسی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ یہ جو پانچ سال کا یہ پانچ سال کی کیمپین ہے اس کے اندر انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے تو میں اس کیمپین کے چار پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا یہ کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ذہن چینج کرنا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نیاب پاکستان کے در ہے نیاب پاکستان تب ہوتا ہے جب نئی سوچ آتی ہے پہلے ذہن میں چیز آتی ہے پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے جو بھی انسان نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پہلے وہ انسان نے امیجن کیے ہوئے ہیں پہلے وہ انسان امیجن کرتا تھا کہ وہ چاند پہ جائے گا پھر وہ چلا گیا ہر چیز کے اندر پہلے اللہ نے انسان کا ذہن دی ہے یہ پاور ہاؤس ذہن ہے آپ کا چینج پہلے ذہن میں آتی ہے تو پہلے تو ہم نے لوگوں کو شروع بتانا ہے سارے اپنے بچوں سے شروع کرنا ہے بچوں کے سلبس پہ ڈالنا ہے کہ صفائی اور پھر انوائرمنٹ محولیات جو ہیں جو ہمارا جو دوسرا اس کے ساتھ کنیکٹڈ اشیو ہے کہ پاکستان نمبر ساتھ پہ ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ہو رہا ہے گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے ان دونوں چیزوں کے شروع سے سکول سے بچے جس طرح باہر بھی یورپ بغیرہ میں بچے شروع سے ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے تو ہم بھی آپ سے اپنے بچوں کے سلبس کے اندر ڈالیں گے کہ آپ کے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بڑوں کو بھی سمجھائیں پوری کیمپین چلائیں گے کہ وہ اویبس کیمپین ہوگی کہ کتنا ضروری ہے ہم اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے شروع سے کیمپین چلائیں گے اور کلاس ون سے کلاس فائف کے سلبس کے اندر یہ آ جائے گا اسلام آباد میں ہم نے شروع کر دیا ہے اور پھر ایک انٹیگریٹڈ سلوشن دیں گے جس طرح ابھی امین نے بتایا کہ ڈمپنگ سائٹس لوگوں کو اچھا ہم نے کورا جمع تو کر لیا اب یہ کدھر جائے گا تو اس کے لیے پوری کریکشن ہوگا پوری ڈمپنگ سائٹس آئیں گی سامنے جن کے اندر بتایا جائے گا لوگوں کو کہ یہاں سے کدھر جائے گا جو آگے ہر لیول کے اوپر ہر تحصیل میں گاؤں کے سطح کے اوپر یہ انشاءاللہ سپریڈ کر جائے گا کہ ہر جگہ جو ویسٹ ہوگی اس کی پھر ایک ڈمپنگ سائٹ ہوگی اور اس سے ہی جو اگلا قدم ہوگا یہ جو ہم یہ جو ویسٹو انرجی اس کے اوپر اب پورا زور لگا رہے ہیں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ جو یہ گندگی ہوگی اس کو پھر ہم کروٹ کریں گے وہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ ہمارے بجلی کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے اس کے ساتھ پھر ہم نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس کو مانٹر کریں گے اس کے لیے ہم نے ہم ایک ٹیم آف وولنٹیرز سائے پاکستان میں لیں گے اور ویسے بھی ہم اپنی گمن کے ذریعے مانٹرنگ کریں گے جس میں تحصیل لیول کے اوپر مقابلہ کروائیں گے تحصیلوں کا اور دو مینے ہر دو مینے مانٹر کی جائے گا اور چھے مینے کے بعد پھر روارڈ کریں گے جن تحصیلوں نے زیادہ صفائی کی ان کو بڑے کیش اوارڈز دیے جائیں گے افیشلز ہیں جو وہاں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جن کو پیسے مل رہے ہیں صفائی کرنے کے لیے ان کو پینلائز بھی کیا جائے گا سزا اور جزا آ جائے گا اس کے اوپر پھر نمبر ٹو یہ تیرہ تاریخ کو اگلے سیٹرڈے کو ہم پہلا دن کال ٹو ایکشن یعنی ہم اپنی اس کی ابتدا کر رہے ہیں یہ ہم شروع کر رہے ہیں تیرہ کو جو ہم سارے ملک میں تحریک لانچ کر رہے ہیں جو شروعات ہوگی اس کی وہ ہے سیٹرڈے کو اس میں ہمارے سارے چیف منسٹرز ہمارے منسٹرز پریزیڈنٹ گوونرز سب اس کے اندر شرکت کریں گے ہم سیول سسائیٹی کو کہیں گے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کہیں گے ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ اپنے آج کل تو یہ بڑا زبردست طریقہ ہے اپنے موبائل فون سے تصویر کرو اور اس کو ووٹس ایپ پہ لگاؤ ایک پوری موبمنٹ کا آغاز کریں گے کہ سارا ملک اس پر شرکت کرے گا اور میں کنونسٹ ہوں کہ جیسے جیسے ہم صفائی دیکھتے رہیں گے یہ موبمنٹ بڑھتی جائے گی کیونکہ انسان کی اندر سے فطرت یہ ہے کہ وہ صفائی میں رہنا چاہتا ہے کوئی انسان گندگی میں نہیں رہنا چاہتا لیکن وہ یہ ایک ذہن آ جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی رہیں گے صفائی تو ہونی نہیں ہے تو پھر وہ ایکسپ کر جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم لوگ اس کا فائدہ دیکھیں گے جب صفائی گاؤں صاف ہو رہا ہے شہر ہو رہے ہیں محلے ہو رہے ہیں صاف تو اس سے اور زیادہ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں گے تو گورنمنٹ پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہم ہر لیول کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے وہاں سے جو ویسٹ اسپوزل کے اپنے بات کی لینڈفل سائٹس یہ ساری آپ کے لیے اس کے پر پوری عبادت ہوگی اور پھر یہ جو ہمارے جو والنٹیرز ہیں یوتھ ان کو ہم پھر ایڈوکیٹس برائیں گے یہ جا کے یہ دیکھیں گے کہ کوئی کوئی اگر کوئی کہتا ہے تو کم از کم پیار سے اسے سمجھائیں گے کہ یہ آپ نے گنگی نہیں پھیلانی ہم ایمبیسٹرز برائیں گے بیڈیا سے ہم اپنے سیلیبرٹیز سے سپورٹسپن سے ان کو ہم یہ کلین اور گرین پاکستان کے ایمبیسٹرز بھی بنائیں گے تو یہ ہمارا انشاءاللہ تیرہ تاریخ کو یہ نیشن وائد کیمپین ہماری شروع ہوگی ہم نے سارے مسجدوں میں ہم ریکویسٹ کریں گے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خود ان کا فرمان ہے صفائی تو ہم اپنے سارے مولوی حضرات کو ریکویسٹ کریں گے کہ مسجد میں بھی جمعہ کو یہ انانسمنٹ کریں کہ سارے لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کو صاف رکھنا تیسرا ٹوائلٹس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹوائلٹس کی بڑی کمی ہے اور ایک تو وہ ایکسپینڈ کریں گے ٹوائلٹس ہم سارے ملک میں پھلانے کی کوشش کریں گے جگہ جگہ پہ لیکن ساتھ ساتھ جو ابھی امیڈیٹ سٹیپ لیں گے دوزار دوزار تئیس تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے ملک میں کہ ٹوائلٹس کی کمی نہ ہو ایک ہم یہ بھی سٹیڈی دیکھ رہے تھے کہ ٹورزم ٹورزم کم ہونے کی پاکستان میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ٹوائلٹس ہی نہیں ہیں تو لوگوں کو بڑی یہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ لمبے لمبے ریموٹ ایریاز جو بڑے خوبصورت ایریاز ہیں لوگوں کو یہ گبراد ہوتی ہے اس کی ایک تو وہ کریں گے دوسرا جتنے پیٹل پمپس اور سینجی سٹیشنز ہیں ان کو آج سے آرڈر چلا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ٹوائلٹس کو صاف رکھنا ہے اور ہم ہر ٹوائلٹ کے باہر ہم نمبر دیں گے ایک واتس ایپ نمبر ہوگا کہ اگر وہ ٹوائلٹ صاف نہ ہوا تو وہ تصویر کھینچ کے اس نمبر کے اوپر کریں گے اور اس کے اوپر پھر ہم ان کو فائن کریں گے جو بھی پیٹل پمپ ہوگا تو ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ ٹوائلٹس کو صاف رکھنا اس کے بعد جو چوتھی اور فائنل پوائنٹ جو میں کہہ بھی رہا تھا کہ ہم نے کلین اور گرین پاکستان سکاؤٹس کی ایک وولنٹیر مومنٹ ہم لانچ کر رہے ہیں یہ ریجسٹر کر سکتے ہیں ہم ان کو ویب سائٹ دیں گے جس سے یہ ریجسٹر ہو اور یہ اس سے ہم اس سے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم نوکریاں بھی آخر میں دینے شروع کریں گے یہی مونٹر کرنے کے لئے صفائی لوگوں کو نوجوانوں کو ہم پے بھی کریں گے کہ جو آکے یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کوئی دنگی نہ پہنچائیں ایڈوکیسی کریں لوگوں کو سمجھائیں اور ہر سطح پہ یعنی گاؤں سے لے کے شہروں تک یہ ساری پاکستان کے اندر یہ کیمپین شروع ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کنیکٹڈ ہوگی جو ہم گرین پاکستان کی درختوں کی کیمپین جو ہم نے لانچ کی ہوئی ہے ہماری ٹارگٹ ہے کہ پانچ سالوں کے اندر دس عرب پاکستان میں درختوں کا ہے یہ اگر دس عرب درخت جس طرح ایک عرب ہم پختون خواہ میں اگا چکے ہیں اگر یہ ہم کر گئے تو ہم ایکچلی یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی کلائمٹ چینج کے خلاف اور دوسری جو شہروں کے اندر ہم درخت اس لیے اگا رہے ہیں اور اس کی پوری کیمپین کریں گے کیونکہ یہ پولوشن کو ابزورپ کرتا ہے یہ جو یہ جو شہروں کے اندر ہائے لیول آف پولوشنز ہیں درخت ابزورپ کرتے ہیں تو شہروں کے اندر بھی انشاءاللہ پوری کیمپین چلائیں گے میں اب سب سے میڈیا کے لوگوں سے اینکر سے شو بیز کے لوگوں سے سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کیمپین کو پولیز پوری طرح بیک کریں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں ہمیں فخر ہو اپنے ملک سے ایسا نظر آئے ہمیں باقی ملکوں کے مقابلے میں کہ ہمارا ایک صاف ملک ہے اور اللہ نے اس میں اتنی خوبصورتیاں دیئے ایسے سے علاقے دیئے ہیں ہم نے بدقسمتی سے اس کو ویلیو نے کیا اپنے درفتوں کی بھی کٹائی کی ہم نے اپنے سارے جنگلات پنجاب کے سارے جنگلات آپ جب دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جنگل تھے ہم نے وہ ختم کر دیئے ہم نے اپنے دریاؤں کو پلوٹ کر دیئے جس کا آگے دیچے جا کے آپ جس طرح نیچے جائے انڈس سے نیچے جاتے رہے تو آپ کو اتنی زیادہ بیماری آئیں گی اور آپ سندھ کے کئی حصوں میں چلے جائیں وہاں ہپیٹائٹ اس کی اپیڈیمک پھیل چکی ہے تو ہم نے دریاؤں کو بھی صاف کرنا ہے ہم نے اس کی بھی پوری مانٹرنگ کا سسٹم بنائیں گے تو میں آخر میں سب کو اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے شرکت کرنی ہے یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے ہمارے بچوں کے لیے ہے جو یہ اور اگر اب نے یہ نہ کیا تو یہ بڑھتے جائے گی آگے پاکستان کے اندر گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں اور یہ بڑھتی جائے گی چیز کیونکہ ہماری عبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہاں پینتیس میلین تھی عبادی اور کہاں دو سو دس میلین عبادی پہنچ گئی ہے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہائیجین اور صفائی کریں شکریہ وزیراعظم عمران خان کلین این گوین پاکستر پرگرام کی تفریف سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی صفائی کے روایات کو یورپ نے اپناڑ گیا ہے جبکہ ہمارا دین ہمیں صفائی کا در